السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا شکریہ اور ساتھی جی میں مبارک بات دوں گی جشن آزادی کی جہاں جہاں سے مجھے پاکستانی دیکھ رہے ہیں ان سب کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے آمین سوم آمین اور جی میں نکل گئی تھی تھوڑا سا باہر گھومنے کے لئے کیونکہ موسم جو ہے وہ بہت اچھا ہو رہا تھا تو ہم لوگ تھوڑا سا ووک کے لئے نکل گئے تھے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی گرینڈری ہے تو میں نے سوچا تھوڑی سی ویڈیو کلپ بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے یہاں پر موسٹلی گھر جو ہے وہ لوگوں کے پرچیز ہوئے ہیں لوگوں نے خریدے میں ہیں اور جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں یہاں پر تو یہاں پر جو ہے وہ لوگ شوکیاں جو ہے وہ گارڈننگ کرتے ہیں تو یہ ایریا بنے ہوئے تھے سارے چھوٹے چھوٹے سے یہاں پر تین اس طرح کے ایریا تھے جہاں پر لوگوں نے سبزیاں لگائی ہوئی تھی اور پھول لگائے ہوئے تھے میں بہت زیادہ اندر سے ویڈیو نہیں دکھا سکی کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی خطرناک سی شہد کی مکیاں یہاں پر گھوم رہی تھی تو مجھے ڈر تھا یہ کاٹ نہ لیں کیونکہ یہ ہمارے گھر میں بھی جو پھول لگے ہوئے ہیں یہ بہت زیادہ آتی ہیں اور ظاہر ہے دو مہینے ہی گرمیاں ہوتی ہیں تو پھول بھی اسی ساپ سے بہت زیادہ کھلتے ہیں یہاں پر اور خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں پھولوں کی یہ چکندر لگی ہوئی تھی کسی نہ لگائی ہوئی تھی یہ بھی شوکیاں لوگ لگاتے ہیں اور بس لگا کے چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ لے بھی لیتے ہیں نکال بھی لیتے ہیں کچھ لوگ صرف لگے ہی رہن دیتے ہیں ساتھی یہ جو ہے وہ بیری کا جو ہے وہ درخت تھا اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پھل آیا ہوا تھا مگر یہ ایترٹس ایسا ہی لگا ہوا تھا اور یہ تھے ایپل ٹری اور یہ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ گھروں کے باہر لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ آپ کو خوبصورتی کے لیے یہ روڈز پر لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ شاید کھانے والے تو نہیں ہوتے میرے خیال میں اور یہ چیریز آپ دیکھ سکتے ہیں چیریز کا بھی درخت یہاں پر لگا ہوتا ہے گھر کے پاس اور ساتھی میں آپ کو یہ خطرناک سا پودا دکھا رہی ہوں یہ بہت خطرناک اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہوا بہت زیادہ چلتی ہے تو اس کے یہ جو بال ہے نا یہ سارے ہوا میں جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ وائرل فلو جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہاں پر ساتھی مجھے یہاں پر ریسیف ہوا تھا ایک پرسل اور یہ ایمازون سے آیا تھا یہ تھا بوٹل وارمر اور جن جو لوگ جو ہے وہ نیولی پیرنٹس بننے والے ہیں یا بن چکے ہیں ان کو میں ریکومنٹ کروں گی کہ وہ اس کو لازمی لیں اور اس پیشتی وہ لوگ جن کا کار ٹریولنگ زیادہ ہے وہ لازمی اس کو لیجئے اور ہمارا بھی جو ہے وہ کار ٹریولنگ کا بہت زیادہ رہتا ہے آج کل ہم لوگ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں ورنہ الحمدللہ روز ہی ہمارا ہوتا تھا کہ ہم بچوں کو لے کے باہر نکل جاتے تھے تو یہ مجھے جو ہے وہ زیادہ اچھا لگا ہے اس لیے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ فائف منت کا ہے اس کے لیے مجھے بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس جیس کی یہ کار اڈاپٹر اس کے ساتھ آیا تھا اور اس کو جو ہے آپ اس کو ایسے یوز کر سکتے کہ جو گرین بکٹ تھا اس میں پانی بھر کے آپ جو ہے اس کے اندر ڈالیں گے اس کا وہ جو سلور ایریہ وہاں پر اور آپ باٹل رکھ کر اس کو گرم کر لیجئے اور بہت زیادہ یہ ہائی ٹیمپریچر پر گرم نہیں کرتا ہے چیزوں کو بچے جو ہے وہ آرام سے کھا پی سکتے ہیں ان کا کھانا بھی جو باٹل فوڈ میں آتا ہے وہ بھی آپ گرم کر سکتے ہیں جب ہم باہر سے آئے تھے تو اس وقت میرے ازبین نے پھر بولا تھا کہ میں پیسٹریز دیکھ کر آیا ہوں تو آپ کافی بنا لیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کافی کی تیاری کر رہی تھی یہ کافی یہاں کی اپنی ہے اور اس کا انڈسٹریل ایریہ پورا ہمارے گھر کے پاس ہی ہے تقریباً پانچ منٹ کی ڈرائیف کے بعد آ جاتا ہے میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی جس طرح سے ہم لوگ چائے کے شوقین ہیں یہاں پر یہ والی کافی بہت زیادہ پی جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وینیلا فلیور کی اور چاکلٹ فلیور کی پیسٹریز تھی مجھے چاکلٹ فلیور زیادہ پسند ہے تو میرے ازبین لے کر آئے تھے ساتھ ہی میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ کپ یہ میرے بیٹے نے انسسٹ کر کے دلایا تھا یہ یہاں پر فینش ہواڑ ہے اور ایسا جو ہے وہ یہاں پر فادر قبولا جاتا ہے یہاں پر بچے اپنے فادر کو ایسا بولتے ہیں اور آئی تھی جو ہے وہ ماں کے لئے یود ہوتا ہے ماں کو آئی تھی کہا جاتا ہے یہاں پر تو میرا بی کپ تھا مگر وہ کیونکہ ڈش واشر میں لگا ہوا تھا تو اس طرح میں دکھا نہیں سکی میرے بیٹے کو بہت زیادہ شوق ہے جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ لازمی جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہم لوگوں کے لئے کوئی چیز چھوٹی موٹی پرچیز کر لے اور ساتھ ہی میں یہاں پر تیاری کر رہی تھی رات کے کھانے کی کیونکہ مجھ سے کافی لوگوں نے بلاوا تھا کہ آپ پالک پنیر کی ریسپی شیئر کریں تو میں نے سوچا میں اس کلپ میں اس کو بھی شامل کر دیتی ہوں میں نے یہاں پر ونٹے پر سپون بھر کے زیرہ جو ہے اس کو آئیل میں فرائے کر لیا تھا جب اس کا کلر تھوڑا چینج ہو گیا تھا تو اس میں میں نے پورا جو پورٹلی ہوتی ہے لیسن کی وہ چوپ کر کے ڈالی تھی بڑے سائز کی پیاس چوپ کر کے ڈالی تھی ہری مرچے شامل کریں تھی میں نے اس میں اپنے ٹیسٹ کے ساب سے شامل کریں تھی اور ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر شامل کر کے اس کو جب سب چیزیں تھوڑی تین نرم ہو گئی تھی تو اس میں شامل کر دی تھی پالک اگر آپ فریش پالک یوز کر رہے ہو تو پالک کو آپ نے ایک بوائل کرنے کے بعد وہ اس کے پتے اس میں شامل کر دینے ہیں میرے پاس فروزن تھی پالک تو میں نے فروزن شامل کر دی تھی اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں اچھے سے نرم ہو جائیں گی تو آپ نے جوسر میں یا ہینڈل انڈر میں اس کو پیس لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے کوئی بچی ثابت نہیں رہنی چاہیے اس کے پاس مزید دوبارہ سے میں نے اس کو آئل میں فرائے کیا تھا اچھی طریقے سے بھونا تھا تاکہ پالک کا جو کچھا پتے وہ ختم ہو جائے اور اس میں شامل کر دی تھی سارے پیسے میں مسالے اس میں ون ٹی سپون بھر کے ہنیا پاؤڈر تھا ون ٹی سپون بھر کے زیرہ پاؤڈر تھا ہاف ٹی سپون حلدی تھی اور لال مرچے آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا اور نمک بھی آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا اس کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے بھون نہیں آتا اس کی ریسیپی میں دسکرپشن باکس میں بھی لکھ دوں گے آپ لوگوں سے جب پالک ہمارا اچھے طریقے سے بھون گیا تھا پک گیا تھا تو اینڈ میں میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا چیز جو کہ پانیر کہلاتا ہے ایک چیز جو پیزے میں یوز ہوتا ہے وہ آٹیفیشل ہوتا ہے اس میں فیٹ کنٹینز زیادہ ہوتا ہے اور جو یہ والا چیز ہوتا ہے جو پالک پانیر میں ڈالتا ہے یہ پیورٹ چیز ہوتا ہے اس کے اندر فیٹ نہیں ہوتا ہے یہ جو ہے وہ گھر میں بھی بنتا ہے گھر کی ریسیپی میں دوبارہ کسی اور ویڈیو میں شیئر کروں گی فیلحال میں نے ریڈیمٹ یوز کیا تھا جب آپ اگر دعوت کے لیے بنا رہے ہو تو آپ نے جو ہے وہ بلکل اینڈ میں ڈش آؤٹ کرتے ہیں ٹائم پانیر کو شامل کرنا ہے اور کریم اس کے اوپر ڈال دینے ہیں ڈیکوریشن کے لیے ساتھی جی سب چیزیں ہو گئی تھے تیار اور ٹائم ہو گیا تھا ولوگ کو اینڈ کرنے کا امید کرتی ہو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولے گا شیئر کرنا مد بھولے گا دعاوں میں مجھ کو یاد رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ ملاقاتوں کی بہت چل تب تک کے لیے اللہ حافظ